موسیقی تجربے کی بنیاد پر یہ جو تمام واقعہ ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہاں احمد صاحب کی زبانی سنیں گے اس کے علاوہ ہم آئے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر چیف رپورٹر مجاہش شیخ صاحب بھی موجود ہیں احمد صاحب آپ کو پرگرام میں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں دوسرے صوبوں کی نسبت جو دہشتگردی کے واقعات ہیں یا پھر جو قتل کے واقعات ہیں وہ کم ہیں اگر ہم اس کا سہرہ سیٹی ٹی کو دیتے ہیں تو شاید یہ ب غلط نہ ہوگی لیکن جو یہ دل خراش واقعہ ہو گیا اس سے شہری پریشان بھی ہیں غم زیادہ بھی ہیں اور خوف زیادہ بھی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے شکریہ آپ نے بجا کہا ہے کہ اس واقعے سے ہر شریف آدمی سے ہے وہ متاثر ہوا ہے واقعہ انتہائی روح فرصہ ہے دل خراش ہے اور اس میں خصوصاً معصوم بچوں کے سامنے اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے اور ایک خاتون کے ساتھ وہ تو مطلب ہے انتہائی اس پہ جتنا بھی دکھ اور افسوس کا ادار کیا جائے کام ہے میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لیے میں اس بات کو دو عصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو یہ صاحب وال کا واقعہ ہے جس کے بارے میں جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ حکومت نے جی آئی ٹی جائنٹ نیویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے جس کے سربراہ جعب سینشاہ ہیں جو ایڈیشن آئی جی پنجاب ہیں اور انتہائی نیک نام افسر ہیں آپ کے ساتھ کام کر چکے جی میرے سال انہوں نے کئی سال کام کیا ہے اور میں ان کو جانتا ہوں کہ انتہائی نیک انسان ہیں اور وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے کسی قسم کا دباؤ نہیں لینے والے دباؤ زندگی بار نہیں آئے وہ کرائی میں پی ایش ڈی ہیں امریکہ سے فرق تحصیل ہیں اور نہیت ہی اچھی ان کی شورت ہے تو ایڈنسی میں باقی افراد بھی مصرف ایڈنسیوں کے اچھے لوگ ہیں اور وہ اس میں اس کی تحقیقات کریں گے اور پھر اس کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے اچھا احمد صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے سربراہ جو ہے جی آئی ٹی کے ان کو آپ کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں آپ کے کولیک بھی رہ چکے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت وقت کو بھی مچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے راجب شارت صاحب آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں بجائے یہ کہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار کر لیتے وہ اپنے طرف سے کچھ بیانات دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو شہید ہونے والے ہیں ان کے لوہائیگین کو پہلے ہی دکھ تھا وہ مزید دکھ میں چلے جاتے ہیں اب جو حکومت کی بیچ میں عمل دخل ہے وہ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی آئی ٹی کے رپورٹ کا انتظار کر لینا چاہیے ہم لوہائیگین کے درمیان میں موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر پوری کی پوری انویسٹیگریشن کی جائے ہم کسی بھی طریقے سے دہشتگرد ثابت ہو جائیں گے تو ہم سے پیسے لے لیے جائیں بجائے یہ کہ حکومت ہماری سرپرستی کرے یا ہمارے جو بچے یتیم ہو گئے ان کی کفالت کرے جی آئی اس میں جی آئی ٹی کے سامنے مختلف ورشن ہوں گے اور جی آئی ٹی اس پوزیشن میں ہوگی انشاءاللہ کہ وہ سچ تک پہنچ سکے اور جس شخص کی کوئی سزا گلتی ہے اور اس کو سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے اور اس میں کوئی روح ریعت نہیں ہونے چاہیے پولیس میں ہونے کا یا کسی اور میک میں ہونے کا مطلب یہ آرگز نہیں کہ اس کو قانون نے کھلی چھٹی دے دیا ایمہ صاحب اب جو شہری ہیں وہ ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کیونکہ اس پرٹیکولر واقعے کو جو سوشل میڈیا نے جہد دی ہے جتنا سپریٹ کیا گیا ہے اور جتنی پہلے فٹیج آئی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہی آئی ہیں بجائے یہ کہ وہ مینسٹری میڈیا پر آتی اب لوگوں نے جو محیم چلائی ہے اس میں اپنی گاریوں کی پیچھے لکھنا کہتے ہیں کہ ہم نے گاریوں کی پیچھے لکھنا شروع کریں گے ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں اگر آپ کو شبہ ہے کہ ہم دہشتگرد ہیں ہمیں روک کے ہمارے ساتھ انویسٹی گیٹ کر لیا جائے تو اصل طریقے کار کیا ہے اگر تو آپ کو شبہ ہے کسی کے اوپر کہ یہ دہشتگرد ہے اور ٹرائول کر رہا ہے تو اصل طریقے کار کیا ہے کیا کھلے عام فائرنگ کر دینی چاہیے یا طریقہ کچھ اور ہے دیکھئے اس بات کا میں نہیت مسکت جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ سی ٹی ڈی جو ہے کانونٹر ٹائرزم ڈپارمنٹ پنجاب کا یہ دوزار دس سے قائم ہے نو سال اس کو قائم ہو گئے ہیں آج تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا جس میں کہ انہوں نے قانون سے تجاوز کیا ہو اور یا کسی کے ساتھ کچھ جاتی کی ہو اگر ایسا واقعہ ہوتا تو حقینا آپ لوگ کی علم میں ہوتا تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس بات کے دو حصے ہیں پہلا سائی وال کا حصہ وہ واقعہ کا جس کے بارے میں جی ای ڈی ہے اور وہ دیکھے کہ کسی کا کیا رول ہے اور کس کا قصور ہے دوسرا ہے سی ٹی ٹی بطور مجموعی اس کی کارکرد کی انتہائی بہترین ہے اور آپ دیکھئے پنجاب کے جو حالات ہیں دیشتگردی کے فیلڈ میں اس کے باقی صوبوں کے دیکھ لیجئے اور دوسرے صوبوں میں گرچہ پہلے سے بہتری آئی ہے لیکن جو پنجاب میں بہتری ہے وہ تو انتہائی قابل قدر ہے آپ کراچی میں ان سترہ دنوں میں وہاں انیس آدمی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں دو در اٹھارہ میں صرف دو واقعات ہوئے دیشتگردی گئے سارے صوبے میں جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس میں بارہ کورڑ عوام بستے ہیں اور میں آپ جو اس وقت امن کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی فوج کی کارکردگی اور اس کے بعد سی ٹی ڈی کا اس میں بہت اہم رول ہے اور ہمیں یہ ایک نالج کرنا چاہیے اور ہمیں جب ہم چند افراد کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بس باسیتے مجموعی سی ٹی ڈی کے کردار کو بلٹر نہیں کرنا چاہیے اور اس کے رول کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دعو پہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے کیریئر انہوں نے خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں اور دہیس گردوں سے نبردازمہ ہیں ان کی آسنا شکریہ ہو اور ہم شہریوں کو جو ہے وہ تحفوش فرام کریں مجھے شکر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے جس طرح سے احمد صاحب نے اس طریقے سے بیان کیا ہے سی ٹی ٹی کے حوالے سے اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے آپ کو مجھے بحیثیت صحافی اور جو شہید ہونے والے کے لوائیکین ہیں ان کو بحیثیت شہری اور تمام پورے پاکستان کو جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اب اس کا انتظار کر لینا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے دیکھیں مدیہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے بلکل اس پہ ہی ہمیں اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور یقیناً جس طرح سے احمد نسیم صاحب نے بتایا کہ جی آس شاہ صاحب بڑے عماندار اور بڑے آنسٹ پولیس آفیسر ہیں اور بہترین جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹی میں وہ ریزلٹ دیں گے لیکن میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا اور ایک کوسچن بھی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سانیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ معصوم جانے گئی ہیں اور ہر شہری ہر پاکستانی جو ہے اس افسوسناک واقعے پہ بڑا افسردہ ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے لیے صرف تین روز کا وقت دیا گیا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے گورنمنٹ کی جو بنائی گئی ٹیم ہے وہ تین روز میں یہ تمام معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کی رپورٹ دیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بطورے کرائم رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے معاملے میں اتنی جلدی کوئی بھی فیصلہ شاید مکمل نہ ہو سکے دروستیاں غلط ہونے کی تو ایک بات الگ ہے لیکن آپ نے اس دوران حکومت کی جو مجورٹی کہلیں میں اپینین نہیں دوں گی اس کے اوپر جو بھی حکومت وقت نے کیا آپ فواج چودی صاحب کے بیانات دیکھ لیں اس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاضر حسن چوہان کے آپ بیانات چیک کر لیجئے اس کے بعد جو راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے دلازاری کی ہے شہریوں کی ان کو دیکھ لیتی جو تو حکومت نے جو کردار ادا کیا اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر وہ سراپا اتجاج بھی ہوئے کل بھی وہ سڑکوں پہ تھے پرسوں بھی وہ سڑکوں پہ تھے اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والا یا کچھ ذمہ دار حکومت کا آدمی نہیں آیا تو معاملہ یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس کی گئی راجہ بشارت صاحب جو صوبائی وزیر قانون ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور چونکہ پہلے بھی کچھ ایسا معاملہ حکومت کے یوٹن اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جو آئی جی پنجام ہیں ان کی جانب سے تو انہوں نے بھی ایک بہت جلد بازی کا فیصلہ کیا احمد نصیم صاحب ہماری اس بات کی تائید کریں گے کہ جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہمیشہ حکومت بناتی ہے حکومت نام ریکمنٹ کرتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو انہوں نے فوری طور پر ڈی اے جی جو تھے ذروفکار حمید ان کو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا انچارج بنایا اور ایک ٹیم انویسٹیگیشن کی پھر حکومت بیچ میں آئی اور انہوں نے پھر یوٹن لیا اور ایک نئی ٹیم تشکیل دے دی گو کہ وہ بہت بہتر ٹیم ہے وہ ڈی اے جی تھے اس کے سربراہ تو اب گورمنٹ نے جو بنائے وہ اڈیشنل آئی جی ہیں تو وہ فیصلے تو اس طرح کے ہوئے ہیں اور اس پہ جو راجہ بشارہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس پریس کانفرنس میں وہ اس بات کا اظہار کرتے بلکہ لوائکین سے اظہارے ہمدردی کرتے اور اس بات کا اعلان کرتے کہ جو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ آئے گی جو اس میں تحقیقات مکمل ہوں گی اس کے مطابق فردر کاروائی کی جائے گی تو یہ جلد بازی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کا رخ تبدیل کر دیا گیا حالانکہ لگتا یہی تھا کہ وہ ان لوائکین سے اظہارے ہمدردی ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہمیں صاحب کچھ اینڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے اب جو شہری ہیں ان کا جو ایک آپ کہہ لیں اعتماد اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر بحال ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ جس نے بیڑا اٹھایا ہے شہریوں کے تحفظ کا اس کا اعتماد دوبارہ سے اب بحال کرنا اس کے لئے کیا ریمارکس دیں گے اس کے لئے یہی ہے جو شریف شہری ہیں وہ تحمل کا مدارک کریں اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ چند دنوں میں اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جو کسور بار پایا گیا تو اس کو سزا ملے گی باقی جو ہے وہ ان کو خود شہریوں کو کانون کو آسمانی لینا چاہیے اور تحمل اور بردباری کمزارہ کرنا چاہیے یہی ہماری اپنی مذہب کی تعلیمات ہیں اور یہی اس میں ہی ہمارا سب قبلہ ہے ایک میسیج بھی دیجے کہ جیکنگ کے لئے جب چیک پوسٹ کے اوپر گاڑی روکنے کے لئے ہدایت کی جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو منچلے ہیں ان کو تھوڑا کانون کے بارے میں اتنا معلوم نہیں پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں پولیس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اگر کوئی ناکے کے اوپر پولیس گاڑی کو روکنے کے لئے بھی کہتی ہے تو اس کو تھوڑا لائٹلی لیتے ہیں یہ کتنا سیریس ایشو ہے جی ناکوں کے بارے میں آپ نے بات کیا ہے اس قصصے سے میں یہ کہوں گا کہ ناکے مستقل طور پر ہمیں نہیں لگا دنے چاہیے اس سے پھر مجرمان کو پاس جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم تین چار قسم کی ناکوں کی فیرست بنائیں اور ہر رینڈم لی کسی ٹائم جو ہے وہ اے لسٹ کے جو ناکیں ہیں وہ لگا جائیں پھر بی میں جو مقامات درج ہیں بی لسٹ میں ان کو ناکوں میں لوگوں کو لگا جائیں وہ چند گھنٹوں کے لیے ہوں اور اس میں رینڈم چیکنگ کی جائے اور اس کے بعد وہ اٹھا دیے جائیں اور جو ناکوں پہ لوگ ہوں وہ تحمل اور بردباری سے لوگوں سے پیش آئیں اور نہای شہستگی سے بات کریں بہت شکریہ نسیم صاحب بہت شکریہ مجھائی شیخ صاحب ہمارے پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے لوگوں کی زیادہ سنی ہے اور ہم لوگوں نے اپنی ریپورٹنگ میں باتیں کم کہیں ہیں اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی جو ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے وہ کیا ریپورٹ پیش کرتی ہے جو ریپورٹ پیش کرے گی اس کے اوپر ریاست بھی عمل میں آئے گی اور حرکت میں آئے گی اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو خیفرے کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا آج کے پرگرام سے ایک میسج شہریوں کے لیے یہ ہے کہ ریاست ضرور آپ کی ماہ ہے اور وہ آپ کا تحفظ ضرور کرے گی اور اگر کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ نائنصافی ہوتی دیکھے گی تو ہم ضرور اس کو ریپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے آج کے پرگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ